ہلو ویلکم دو چینل آئی کیو دا ہوب مائی نیمیز منسور احمد جیسا کہ آپ کو دیکھ رہا ہوں گا سٹون ایج کے بارے میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اگر ہم سٹون ایج کی بات کریں گے یہاں پری ہشٹری آف انڈیا کی بات کریں گے تو سٹون ایج جو ہے اس کے اندر جو ہے ہم نے ڈسکس کرنا ہے کہ سٹون ایج کے اندر جو ہے کیسے جو ہے ہیومن بینگ کا ایگزیسٹن جو ہے انڈیا کے اندر دیکھا گیا ہے کچھ فوسیل ہمیں ہندوستان کے اندر دیکھے ہیں کہ ان کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے پھر ہم سٹون ایج کی بات کریں گے جس کو ہم نے تین حصوں کے اندر ڈیوائیڈ گیا ہے پہلے لیتھک ایج میزو لیتھک ایج اور نیو لیتھک ایج ان سب کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے پھر ہم چالکو لیتھک پیرٹ کی بات کریں گے اس کے بارے میں بھی ہم ڈسکس کریں گے اب ہم سب سے پہلے جو ہے پہلیولیتھک ایج کی بات کریں گے اگر ہم انڈیا کی بات کریں گے تو انڈیا کے جو فوسیلز ہیں ہیومن بیئنگز کی یہ جو ہے انڈیا کے اندر جو ہے دیکھے گئے ہیں جو رمیہ درمین صاف دہ فوسیل صاف ہیومن بیئنگز اور یہ مانا جاتا ہے کہ 250,000 بی سی کے دوران جو کی سٹون ٹوز ہمیں ملے ہیں تو ان کے اندر جو ہمیں ہیومن کی پریزنس دیکھی ہے انڈیا کے اندر اگر ہم ریسنٹ ریپورٹس کا مانے تو جو کی بھوری ان مہارشترہ کے اندر دیکھی گئی ہے وہاں سے کچھ ریپورٹس آئی ہیں اور یہ مانا جاتا ہے کہ 1.4 ملین ائرس اگو جو ہے ہیومن ایکسٹنس جو ہے وہ انڈیا کے اندر جو ہے وہ ملا ہے اب اگر ہم دیکھیں گے اس کے علاوہ 3000 بی سی کے ارد گرد یہ مانا جاتا ہے کہ فرسٹ جو ہے ہیومن کی دیکھی گئی ہے انڈیا کے اندر اگر ہم اس پیرٹ کی بات کریں گے تو سٹون ٹولز جب استعمال کیا جاتے ہیں تھے اس وقت جو ہیومن ایکسٹنس کو دیکھا گیا ہے انڈیا کے اندر اب اگر ہم اس سٹون پیرٹ کی بات کریں گے تو سٹون پیرٹ کو جو ہے سٹون ایج بھی کہا جاتا ہے اور اس سٹون ایج کو ہم نے تین حصوں کے اندر جو ہے ڈیوائیڈ کیا ہے ایک تو پیلیولیتک ایج یا ارلی اور اول سٹون ایج مطلب کی شروعاتی دور جو سٹون ایج کہا تھا اس کو پیلیولیتک ایج کہا جاتا ہے پھر میزو ایج کہا جاتا ہے جو بیچ والا سٹون ایج ہے پھر نیولیتک ایج آتی ہے جو کی مطلب کی میڈل کے بعد جو ایج آئی تھی سٹون ایج تو اس کو نیو سٹون ایج بھی کہا جاتا ہے اور پھر جو ہے چالکولیتک ایج آئی تھی ان سب کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے آہستہ آہستہ تو ویڈیو میں ضرور اینڈ تک باتنے رہے ہیں اب اگر ہم پیلیولیتک کی بات کریں گے پیلیولیتک ایج کو جو ہے سٹون ایج کا ارلی آیا تھا اس کو پیلیولیتک ایج کہا جاتا ہے منظم کی شروع تیہے کیونکہ پہلے بھی ایسا مانا جاتا ہے ہسٹورین کا مانا ہے کہ سب سے پہلے جو ہے اس دنیا کے اندر جو ہے صرف پانی ہی پانی تھا ہے جب آئی سے جو ہے ختم ہوئی تو پیلیولیتھک ایج آئی تو پیلیولیتھک کا شروعاتی دور جو تھا وہ old stone age مانی جاتی ہے یا early stone age مانی جاتی ہے اب جو human existence کا جو کچھ ہمیں سبود ملے ہیں انڈیا کے اندر تو 5-12% کے آس پاس ہمیں ان کے سبود ملے ہیں اب پیلیولیتھک سائیڈز جو ہے وہ سپریڈ ہوئی ہیں سپریڈ ہے انڈیا کے maximum parts کے اندر پیلیولیتھک سائیڈز جو ہمیں ملتی ہے اور ان کا جو جو پھیلاو ہیں وہ الویل پلینز جو کی اندر سو گنگا کے بیچ میں آتے ہیں تو وہاں پر ملتے ہیں sorry یہ میں نے تھوڑا سا مسٹیک کر لی پیلیولیتھک سائیڈ جو ہے انڈیا کے تمام parts میں آتے ہیں صرف اندر سو گنگا کے الویل پلینز کو چھوڑ کے ملتی انسان میں شروعات میں ان دو جگہوں کے چھوڑ کے ہندوستان کے ہر حصے میں جو ہے وہ رہے ہیں جیسے کی پھر ہمیں جمو این کشمیر کا دیکھتا ہے مانڈا مانڈا ریجن جو وہاں پہ ہمیں ہیومن ایسٹنس ملائے کیونکہ وہاں پہ سٹون ایج سٹون ٹورز ملے ہیں پھر برزہاں ویلی پشمیر کے اندر وہاں پہ ملے ہیں ہیومن ایسٹنس اب جو پیوپل تھے اس ایج کے وہ میکسیمم جو تھے وہ پھوٹ گیتھر تھے کیونکہ وہ کھانا صرف کھانے جمع کرتے تھے اور وہ ان کی جو فوٹ گیتھرنگ تھی وہ ہنٹنگ گیتھری تھی اور وہ وائل پروس ویڈیڈیوٹس جمع کرتے تھے اور اسے جو اپنی زندگی بسر کرتے تھے اب انسان جو سپیرٹ کے اندر جو تھا وہ جو ٹولز استعمال کرتا تھا وہ انپولیش تھے ملکہ ان کے اوپر جو صفائی کا کام کیا جاتا تھا وہ زیادہ بہتر نہیں تھا ملکہ تھوڑا سا تیز ہونا چاہے تھا اور وہ کیے جو راک شلٹر کے اندر جو وہ رہنا پسند کرتے تھے اور ان کو جو نہ تو کوئی نالیج تھا اگری کلچر کا فائر اور پورٹری کا کوئی بھی نالیج نہیں تھا اور وہ جو ان کا جو مینٹ ٹولز تھے وہ ہینڈ ایکسس تھے کلیور سے چوپر سے بلیڈ سے سکرپر سے بھورین سے یہ کچھ ایمپارٹن ٹولز تھے جو انسان اس ایج کے اندر جو ہے وہ یوز کرتا تھا اور پہلیولیتھک ایج کے اندر ہی جو ہے ہیومن ہیومنس کا فرسٹ اپیرنس جو وہ دیکھنے کو ملتا ہے اور یہ پوائنٹ اوٹ کیا گیا ہے کہ پہلیولیتھک ایج جو تھا وہ نیگریٹو ریز کا تھا مطلب کی وہ ڈارک سکین کالر کا وہ انسان تھا مطلب کی نہ تو زیادہ سفید نہ تو زیادہ بلیک جیسے کہ انڈیا کے اندر ہمیں میکسمنم اوریجن لوگ دیکھتے ہیں پہلیولیتھک ایج جو انڈیا کے اندر تھی وہ اس کو ہم ہسٹورین کے دوارہ تین حصوں کے اندر جو ہے ڈیوائیڈ کیا ہے یہ میں نے بتا دیا پہلیولیتھک ایج کی بات کریں گی اولڈ سٹھونیج کی بات کریں گے یہ جو ابلیولیتھک ایج ہے اس کے اندر آئیس کا اس کے اندر ہوتا ہے اب اس کے اندر جو ٹولز اسمال ہوتے تھے ہینڈ آکسزھ تھے کلیور تھے جو یہ کچھ امپارٹنٹ ٹولز اس دوران یوز کیا جاتے اور یہ جو ٹولز ہمیں سان اور سان ریور ویلی جو کیا پاکستان پاکستان کے اندر اوس والی کے اندر دکھیں اس ٹولز یہاں کے ڈوز بیلن ویلی جو کی مرزاپور ڈشٹرک آف یوپی کے اندر ہے وہاں پہ کچھ ڈوز ہمیں ملتے ہیں اور یہاں کا جو کلائمیٹ تھا وہ لیس ہمیڈ ہے مطلب کی لیس ہمیڈیٹی کا مطلب ہے کہ وہاں پہ جو نمی تھے وہ پانی کے اندر وہ کام تھی اب میڈل پہلیولیسک ایج کی بات کریں گے اس ایج کی اگر ہم بات کریں گے تو اس کے دوران جو ڈوز استعمال کیے جاتے تھے فلیکس تھے جس کے اندر زیادہ سکریپرز اور بلیڈز کا استعمال کیا جاتا ہے اور یہ جو سائٹس ہمیں یہاں پہ ملی ہے سان نرمدہ اور تنگا بھدرا ریور ویلیز ہمیں کچھ ملی ہے لوکیشن ملی ہے جہاں پہ میڈل پہلیولیسک فیزز کے کچھ ہیومن پرینٹس ملتے ہیں اب اپر پہلیولیسک ایج کی بات کریں گے تو اس کے اس ٹائپ میں جو کلائمیٹ تھا وہ تھوڑا سا وارم اینڈ لیس ہیومیڈ ہوا اب اس ایج کے دوران جو انسان نے ٹولز کا استعمال کیا تھا اور یہ جو ٹولز ہمیں اندرہ پر دیش کرناٹکا مہارشتہ بھوپال چھوٹا ناگل پلیٹیو والی ریجنز کے اندر ملتے ہیں اب اگر ہم اس کے علاو میزولیتک ایج کی بات کریں گے میزولیتک ایج کو جو ہے میڈل سٹون ایج بھی کہا جاتا ہے یاد رکھیں میڈل سٹون ایج جو ہے میزولیتک ایج ہے جس کا ٹائپ پیرد جو ہے تین تھوزن بیسی سے سیون تھوزن بیسی تک جو ٹائپ پیرد ہے اس کو میزولیتک ایج بھی کہا جاتا ہے یا برونز ایج بھی کہا جاتا ہے اس ایج کے دوران کلائیمیٹ جو ہے وہ تھوڑا سا گرم وڈ ڈرائی ہونا شروع ہو گیا کلائیمیٹک چینجز کی وجہ سے جو ہے جتنے بھی جانور یا انواز دے یا اس کے علاوہ جو ہیومن بیینز کا مو کرنا ایک جگہ سے دوسری جگہ جو تھا وہ بھی جو ہے آسان ہو گیا کیوں تھوڑا سا کلائیمیٹ جو ہے سیوٹیبل ہو گیا انسان کے ہیومن کے ایجسٹنس کے لئے اور بہت ساری چینجز جو ہے کلائیمیٹ کے اندر جو ہے اس دوران ہوئی اور جو کرک سٹک سٹوز اس کے دوران استعمال کیے جاتے تھے تو وہ مایکرو لکس ان کو کہا جاتا تھا مطلب کی پوائنٹڈ کرسن بلیٹس و سکریپرز یہ کچھ ٹولز تھے اور یہ ٹولز جو تھے وہ سٹونز کے بنے ہوئے ہوتے تھے اور جب ہومن کا لائیوی ہوت تھا وہ ہنٹنگ فیشنگ پھوٹ گیترنگ کے اوپر ڈیپینڈنٹ تھی اور انہوں نے تھوڑا سا آخری سٹیج کے اندر جو ہے ڈومیسٹکیشن آف اینورز کو بھی جو ہے شروع کیا اب جو لاسٹ فیز تھا میزولیتھک اے ٹائم پیرٹ کا اب انسان نے پلانٹ کلٹیویشن پیچھے شروع کیا ملک کی اگری کلچر کو جو ہے شروع کیا بہت ساری میزولیتھک سائٹ جو ہمیں ملتی ہے جو کی سینٹرل ایڈیا کے اندر ملتی ہے چھوٹا ناک پلیٹو سو تھا کرشنا ریور کیا دور کچھ اس لوکیشن میں جو ہے ہمیں کچھ سائٹس ملتے ہیں جہاں پہ میزولیتھک اے رہا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اب اگر ہم دیکھیں گے تو اس کے علاوہ نیو لیتھک ٹائم پیرٹ کی بات کریں گے اب اگر ہم سواری تھوڑا سا بیلن ویلی کی بات کریں گے جو کی ویڈیا رینجز کے اندر آتے ہیں اس کے اندر پہلیو لیتھک فیزز کے کچھ میزولیتھک ہمیں دیکھنے ہوں تین فیزز جو ہے پیلیو لیتھک کے ہم نے دیکھے میزولیتھک پھر ہم نے نیو لیتھک دیکھا یہ سیکوینس چلتا رہا اور اسی کے ساتھ جو ہے میڈل پارٹ ساب نرمادہ ویلی کے اندر بھی ہم نے یہ کچھ ہمون ایکسٹنس جو ہے ملے کیونکہ ایسی کچھ ثبوت ہمیں ٹونز سے پتہ چل جاتے ہیں اب نیو لیتھک بھی ایرا کی بات کریں گے اب یہ جو نیو لیتھک ایرا ہے اس کو آئرین ایج بھی کہا جاتا ہے اب اس نیو لیتھک ایج کٹائے پیر جو ہے سیون تھوزن ٹو ٹنٹی فائی آہ ہینڈر بی سی تک ہے اب اس نیو لیتھک ایج کے اندر جو ہے یہ سات ہزار بی سی سے لے کر دس ہزار بی سی کے بی سی تک جو نیو لیتھک ایج کو بانا جاتا ہے اس فیض کے دوران جو ہے دوبارہ سے سٹون ٹولز کے اوپر جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ تھا اب لیکن جو سٹون ٹولز تھے وہ جو ہے قوارٹرز آئٹ کے جو ہے بنے ہوتے تھے اور وہ جو ٹولز زیادہ لیتھل تھے اور زیادہ ان کے ادار فینشنگ اور بہتر تھے اور پالشنگ جو ہے وہ کافی بہتر اپ ڈیٹ کی گئی تھی اب نیو لیتھک میان جو تھا وہ کلٹیویٹڈ لینڈ کو جو ہے استعمال کرنے لگا تھا وہ فروٹس کا اگانا شروع کر رہا تھا جیسے کی راگی ہیں ہارس گرام جو ہے وہ کلٹیویٹ کرنے شروع لگا اب ڈومیسٹیکیشن آف کٹل شیف وہ شروع کی گئی اب نیو لیتھک ایج کے دوران ہی انسان نے فائر کو آگ کو وجود میں لائے اور پوٹری میکنگ پر جو ہے اسی دوران کے اندر ہوئی شروعات میں تو انسان خود ہاتھوں سے بطن بناتا تھا مٹی کے لیکن بعد میں جو وہ پوٹر ویر جو ہوتا تھا اس کو بھی جو ہے انٹریڈویس کیا نیو لیتھک ایرا کے اندر انسان ہے اور وہ جو ہے پوٹری جو تھے وہ پینٹنگ اور ڈیکوریٹڈ پوٹری جو ہے وہ بنانا شروع کرنے لگے اور وہ جو نیو لیتھک ایج کے دوران جو ہیومنز تھے وہ کیونس کے اندر رہنا پسانت کر رہے تھے اور ان کا جو والس تھی کیونس وہ ہنٹنگ اینڈ ڈانسنگ سینس سے جو وہ ڈیکوریٹ کیے گئی تھی اور انہوں نے اب کشتی کو بنانا شروع کیا اب وہ وارٹر پوٹیز کے بلکل ساتھ میں آگئے تھے اور وہ کارٹن اور مول کا استعمال کرنے لگے کلاسپس کو بنانے کے لئے ملکہ اتنی ساری ڈیویلپمنٹ آئیستہ آئیستہ ہونے لگے اب اگر ہم نیو لیتھک کے لیٹر فیزز کی بات کریں اب انسان نے سیٹرڈ لائف کو رہنا پسند کیا اور وہ سرکولر اور ریکٹرنکلر ہوسز بنانے شروع کرنے لگے جو کی مٹے اور ریڈ کے بنے ہوتی تھی اب جو امپارٹن سائیڈز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے جیسے کہ برزہ ہاں میں جو کی جمعویٹ کشمیر میں ہے جہاں پہ کرمیشن ہمیں ملا ہے ڈاگ اینڈ مین کو ساتھ میں دفنایا گیا ہے جمعویٹ کشمیر میں ملتا ہے جہاں پہ پٹ ڈویلنگ جو ہے کافی زیادہ دیکھنے کو ملی ہے اگر ہم اس کے علاوہ دیکھیں گے مسکی ہے برہم گری ہے تکالا کوٹا ہے جو کی کرناٹکا کے اندر آتا ہے پائم پتی ہے جو کی تامیناڈو کے اندر آتا ہے ککلی ہال ہے اور ہولر ہے اندرہ پردیش کے گارو ہلز ہیں میہ گالے کے اندر ہے چراند ہے سنوور جو کی بیہار کے اندر ہے یہ کچھ زمار کے بعد بہن ٹول ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں امری کودیزی یہ کچھ لوکیشنز ہے جہاں پہ ہم نے ہیومن ایگزیسٹنس جو ہے ملتے ہیں اب پول دی ہوا جو کی یو پی کے اندر ہے یہ ریویل کرتا ہے کہ ہمیں یہاں پہ ملتے ہیں یہاں پہ نیو لیتھک چالکو لیتھک اور آئرن ایج تینوں ایجز کے کچھ فوٹ پرنٹس ملتے ہیں اب چالکو لیتھک ایج کی بات کریں گے اگر ہم نیو لیتھک کے اینڈ پی ایج کی بات کریں گے اس کے بعد چالکو لیتھک ٹائپ بھی رہا جاتا ہے جس کے اندر کپر کا سب سے پہلے استعمال کیا جاتا تھا اب جو کلچر جو تھا وہ بیش تھا بیش آندھا یوز آف سٹون ہے کپر کپر ایرائیڈ اب انسان کا جو کلچر رہے سے وہ بھی جو ہے چینج ہونے لگا اب سٹون سے لے کر کپر تک جو ہے سٹون جو ہے وہ بنی ہوتی تھی اب جو کلچر جو تھا اس کو چالکو لیتھک کہا جاتا تھا جس کا مطلب کی سٹون سٹون کپر فیز اب چالکو لیتھک فیز کے اندر میں انسان نے جو ہے کمیٹی کے اندر جو ہے رہنا پسند کیا ہے سمپل لینگویج کے اندر آپ یاد رکھیں اتنا جو ہے کوئی بھی آپ کو نہیں بتایا گا اور وہ بھی فری کے اندر جو ہے میں بتانے جا رہا اور میں آپ سے ایک ہی ریکیسٹر رہا اگر کہیں کہ کچھ مشٹیک ہوتی تو بتا دیا کریں تاکہ میں آنے والی ویڈیوز میں جو ہے ان کو کریٹ کر سکتا اگر ہم سٹون ٹولز کے علاوہ دیکھیں گے تو ہینڈ ایکسز اور ادھر اوبجیکس بھی جو ہے وہ انسان نے کپر ویر سے بنانا شروع کیا اب چالکو لیتھک پیوپل جو تھے وہ ڈیفرنٹ ٹائپس آف وارٹری بنانے لگے جیسے کی بلیک ہیں ریڈ پورٹر جو ہوتی وہ زیادہ پہمس تھے اب ویل میڈ تھی اور پینٹ کیا گیا تھا وائٹ لائن ڈیزائن جو وہاں پہ تھے اب یہ جو لوگ تھے وہ برنڈ برکس کا ایکوزیشن بھی جو ہے وہ کرنے لگے اور وہ جو ہے گھاس پوسٹ کے جو ہمپلے جیسے بنانے لگے اور ان کے اندر جو ہے وہ رہنا پسند کرنے لگے اب یہاں کی جو ایکانومی بھی جو وہ بننے لگی ملک کی ویلیج ایکانومی بننے لگی اب یہ جو ورشپ کرنے لگے بولز اور مدر گارڈس کی ورشپ کرنے لگے ملک کی انہوں نے اپنا ایک بھاگوان بھی بنایا اب جو اس کی ایمپارٹنٹ سائٹس ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے راجستان مہارشترا ویسٹ مہنگال بیہار یوپ کے اندر اس کی کچھ ایمپارٹنٹ سائٹس دیکھنے کو ملتے ہیں اگر ہم کرونالوجکل دیکھیں گے تو سیورل سائٹس جو ہے تیالکولیتک سیٹلمنٹ کی انڈیا کے اندر ملتے ہیں کچھ تو پری ہرپن ہے کچھ ہرپن کلچر سے دیکھنے کو ملتے ہیں کچھ تو پوش ہرپن سائٹس ہیں اب اگر ہم اس کے علاوہ دیکھیں گے تو پری ہرپن سٹریٹس جو ہے کچھ سائٹس پہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ہرپن زون اور اس کو ارلی ہرپن کہا جاتا ہے اور جو ڈسٹنگوش کرتے ہیں میکچور آربن اندر سیولیزیشن کو اب اسی لئے جو ہے پری ہرپن تھے جو کی کالی بھنگا کے اندر دیکھنے کو ملتے ہیں راجستان کے اندر یا بھنوالا ان حریانہ کے اندر ملتے ہیں اس کو چالکو لیتک فیز گھا جاتا ہے اسی لئے جو ہے اس کو دیجی ان سندھ بھی جو ہے ایسا ہی کسی سامیں دیکھنے کو ملتے ہیں کیا تھا کلچر جو کی مدی پردیش کے اندر ہے یہ ایک جنیر کانٹیمپریری ہے ہرپن کلچر کا اس کٹایا کلچر کے اندر جو ہے پری ہرپن ایلیمنٹس ہمیں ملتے ہیں جو ہے کی وارٹری کے اگر ہم ہرپن انفلنس بھی جو ہے یہاں پر جو ہوتا ہے کچھ پری ہرپن چالکو لیتک کلچر بھی جو ہے ایریاس کے اندر ملتے ہیں پری ہرپن آرپن پھیز دیکھنے کو ملتا ہے ہرپن کلچر کے اندر اب اگر ہم اس کے علاوہ دیکھیں گے تو سیورال ادھر چالکو لیتک کلچر بھی جو ہے ہمیں ینگر ایجز کے اندر ہرپن کی ینگر ایجز میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور یہ کنیکٹ نہیں کیا ہوتے اندرس سیولیزیشن کی کے ساتھ اندرس سیولیزیشن کے ساتھ ان کو بلکل بھی کنیکٹ کیا نہیں کیا جا ستا ہے اگر ہم مالوہ کلچر کی بات کریں گے جس کا ٹائے پھر سیونٹین ہنڈر ٹویل ہنڈر بیسی تک ملتا ہے یہ ہمیں نوہ دہ دولی کے اندر ملتے ہیں ایران ہے ناگڑا کو بھی جو ہے ایجز نان ہرپن سائل جو ہے کنسیڈر کیا جاتا ہے ایسا یہ کچھ کیسے جو ہے جوروی کلچر کے اندر ملتے ہیں جس کے اندر جو کی ہول آف مہارشترا کو جہاں کاؤر کرتا ہے ایکسپ ویدھر با اینڈ کون کن بھو چھوڑ دی اگر ہم سوتھرن ہیں اشنپاد سب انڈیا کی بات کریں گے تو چالکو لیتک سیٹلمنٹ جو ہے اگزش کرتے ہیں بلکل ہرپن کلچر کے بلکل ساتھ ہیں اگر ہم سوتھ انڈیا کی بات کریں گے تو یہ ہم نے ملتے ہیں انڈ کانٹینیوشن ویدھر نیو لیتک سائٹس کے اندر چالکو لیتک سیٹلمنٹ جو ہے جو کی وندیا ریجنز کے اندر برہم پوترا بہنگال کے اندر جو نان ریلیٹی سائٹس ہیں ہرپن کلچر سے یہ کچھ سائٹس ہیں یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اگر ہم چالکو لیتک کلچر کی بات کریں گے تو سینٹرل اینڈ ویسٹرن انڈیا کی بات کریں گے تو یہ ڈسپیر ہوا ہے 1200 بیسی کے بات یہ جو ہے ٹوٹلی چالکو لیتک کلچر جو ہے وہ ٹوٹلی ڈسپیر ہوا تھا اور صرف جوروی کلچر جو ہے کنٹینیو کر رہا تھا سیکنڈ سینٹری دن اور جو ڈون فال ہوا تھا چالکو لیتک کلچر کا وہ ایٹریبیوٹ کیا جاتا تو اٹریبیوٹ کیا جاتا رین فال فار ایبوٹ فرام ایبوٹ 1200 بیسیڈ آر اوڈ کیونکہ 12000 بیسی سے کے بعد بارشوں کا ہونا جو تھے وہ ٹوٹلی بند ہو گیا تھا تو اس لیے جو مانا جاتا ہے کہ چالکو لیتک کلچر جو وہ ٹوٹلی ڈسپیر ہو گیا سیکنڈ بیسیڈ آر حالانکہ چالکو لیتک کلچر کنٹینیو نہیں کر سکتے کر سکتے فار لانگ فار لانگ with ڈگنگ سٹک in the black soil area which is ڈیفکل تو بریک بریک in the dry season اب اگر ہم اس کے علاوات دیکھیں گے تو red soil area جو کی especially eastern india کے اندر آتے ہیں وہاں پہ چالکو لیتک فیزز ہمیں ملتے ہیں ملتے ہیں without any gap by the iron phase which gradually transform the pupil into full-fledged agricultural اسی طریقے سے کچھ دوسری سائیڈ جو ہے سوٹھ اندر ملتے ہیں جہاں پہ چالکو لیتک کلچر جو ہے ترانسفارم ہوا تھا میگا لیتک کلچر کے اندر کیونکہ اس دوران iron کا یوز اس طرح انسان نے شروع کیا اسی کے ساتھ جو ہے جو ہمارا ٹاپک تھا stone age کا وہ ختم ہوتا ہے میرے تھے کہ آپ کو ویڈیوز پسند آ رہے ہیں thanks for watching our videos and god bless you all